کوئی آنشین تھپڑ کھانے کے بعد چپ چپ کھڑا ہوتا ہے اور یو یون گصہ ہو کر بول رہی ہوتی ہے دیکھو تمہیں کیا کر دیا what the hell have you done تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی دیواز مانگنے کی پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہیں اس کے ساتھ کس طرح سے رہنے کو کہا تھا اور تم میرا کہنا اس طرح سے مان رہے ہو mom میں ٹھیک ہوں ایسا کہہ کے وین یانان اپنی ساسو ماں کو تھوڑا شان کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی آنشین اپنی ماں لیو یون سے کہتا ہے اس نے کہا نہیں تھا وہ ٹھیک تھا لیکن لیو یون گصہ سے کہتی ہے یہ مت سوچنا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم اس پیج شن لوان کو واپس لائے ہو کہ تمہیں پتا بھی ہے وہ کس طرح کا انسان ہے تب یہ سب لیو یون آگے بولے اس سے پہلے ہی وین یانان لیو یون کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کہتا ہے mom اور پھر نورمل ٹور میں بولتا ہے mom آپ پوری رات لائٹ لے کے آئی ہے تو آپ تھک گئی ہوگی گھر جائیے اور آرام کریے انکر شو یہاں میری دیکھ بھال کریں گے i'm fine لیو یون وین یانان کے سامنے دیکھتی ہے کہ اس نے مجھے سچ بتانے کیوں نہیں دیا پھر کوئی آنشین سے کہتی ہے کوئی آنشین پلیس تھوڑی دیر کے لیے باہر جھاؤ مجھے نیاں نیاں سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے کوئی آنشین تھوڑا گصہ ہوتا ہے اور پھر وہ باہر چلا جاتا ہے دروازہ زور سے بند کر کے لیو یون دلگیری چھتاتے ہوئے وین یانان کو بتاتی ہے کہ بیٹا ہم کو فیملی ہی ہے جس نے تمہارے ساتھ غلط کیا یہ سچ میں بہت زیادہ ہے کہ تم اسے غلط فیملی میں رہنے دے رہے ہو اور پھر تھوڑا ڈسکرس چھتاتے ہوئے بتاتی ہے میں نے شین کو پیسے دیئے تھے لیکن اس نے مجھے سوڑا کیا تھا میوزک سکول میں چگہ کے لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ گو یانشین کے تھوڑ باپس آئے گا یانشین وہ بے وکوف لوان نے اسے فریم کیا اور پھر بتاتی ہے نیاں نیاں مومی اسے چھوڑے گی نہیں پھر نیاں نیاں تھوڑا سمائل کر کے کہتا ہے پھر ایک دن یانشین سمجھ جائے گا اور مجھے پاک کا یقین ہے گو یانشین باہر ہی کھڑا ہوتا ہے اور یو یون باہر آتی ہے گو یانشین یو یون سے کہتا ہے ماں آپ کو بین یان یان کے لیے واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی کیسا رہے گا میں آپ کو آرام کرنے کے لیے اور دھاؤس واپس لے جاؤ لیکن یو یون بتاتی ہے کوئی ضرورت نہیں اگر تم نے اسے مارا نہیں ہوتا تو مجھے واپس آنا ہی نہیں پڑتا میرے سکنیچر کے لیے فرانس میں پروجیک بیٹنگ پہ ہے اور یو یون جانے لگتی ہے پھر پیچھے مرکے کہتی ہے میں اور زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تم وین یانان کی اچھے سے دیکھ پال کرنا وہ تمہارا دیووشن دیزرف کرتا ہے یو یون کے جاتے ہی گو یانشین وین یانان کو باہر سے دیکھتا ہے کہ وہ اندر چپ چاپ بیٹھا ہے اور پھر گو یانشین وہاں سے چلا جاتا ہے وہ شین لوان جہاں ہوتا ہے وہاں جاتا ہے شین لوان ترنت اسے گلے لگاتا ہوا کہتا ہے یانشین میں پورے دن تمہارا انتظار کر رہا تھا گو یانشین بھی اس کی اور سمائل کر کے کہتا ہے تم نے شوز بھی نہیں پہنے گراؤنڈ بہت ہی تھنڈا ہے تو شین لوان کہتا ہے تو پھر مجھے اٹھا لو اور گو یانشین اسے بہت ہی پیار سے اٹھا لیتا ہے اسے اپنی گود میں ہی بٹھا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے انسوری لوان تمہیں اتنے سالوں تک مجھ سے دور رکھ کے تمہیں اتنا کچھ سہن کروانے کے لیے تو شین لوان کہتا ہے جب میں تم سے دور تھا میں نے تمہیں کبھی بلیم نہیں کیا جب میں یہ سوچتا تھا کہ تم اب بھی میرے پاس ہو تو مجھے اتنا درد نہیں ہوتا تھا وہ ایکسپیرینس بھی کمار کا رہا میں نے جو میوزک لکھا تھا اس کے لیے میں نے پرائز بھی جیتا یہ سن کے گو یانشین سوچتا ہے یہ بہت ہی مشکل تھا لیکن مجھے سٹرونگ بننا پڑے گا اور یہ میری ہی گلتی تھی کہ میں اسے پروٹیکٹ نہیں کر پایا اور پاکھنڈی لوگوں کو سیچویشن کا فائدہ اٹھانے دیا گو یانشین وینی این این کے بارے میں سوچ کے اندر ہی اندر گصہ کرتا ہے شن لوان یہ دیکھ کر گو یانشین سے پوچھتا ہے کیا ہوا تم خوش نہیں ہو تو گو یانشین شن لوان کا ہاتھ کس کر کے کہتا ہے کچھ نہیں بائی دوئے میں نے وینی این این سے دیو آس کے لیے پوچھا ہے جب وہ پیپر سائن کر دے گا تب ہم دونوں شادی کر لیں گے اوکی شن لوان بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور گو یانشین کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے سچ میں ہمیں اب دور نہیں رہنا ہوگا تو گو یانشین ہسنے لگتا ہے لیکن شن لوان سمیت کرتا ہے کہ تماشا شروع ہو گیا